دوستو کچھ دن پہلے میں نے آپ کو ایک ویڈیو بنا کر یہ بتایا تھا کہ ہمارا جو رافیل ہے نو ڈاؤٹ وہ دنیا کا نمبر ون فائٹر جیٹ ہے لیکن دوستو وہی میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جیپ کٹ ہوا ہے جی ہاں ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہے دوسری بار دوستو ہم نے جو اس کو ہماری اوشکتاؤں کے حساب سے انہینس کروایا اس کے لیے اس کی پرائز بہت زیادہ ہو گئی حالانکہ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ملا کہ جو ہمارا ایف تھری ہے وہ ایف فور جتنی کیپیبلیٹیز رکھتا ہے ویسے اس بات کو سیکریٹ رکھا گیا ہے جب رافیل کو لے کر کانٹرو ورسی ہوئی تھی تب بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ ہمارے دشمنوں کو پتہ نہ چل جائے اس لیے اس سے ریلیٹیڈ کوئی بھی سیکریٹ نہیں کھولے جائیں گے کہ رافیل ایف تھری جو ہم نے خریدے ہیں ان کی کیپیبلیٹیز کیا کیا ہیں کیا کیا چیزیں اس میں کسی کروائی گئی ہیں حالانکہ کوئی بات نہیں دوستو اگر فائٹر جیٹ مہنگا ہے کوئی دکت نہیں یہ ون ٹائم خرچا ہے لیکن میں نے اسی کی ساتھ آپ کو یہ بتا تھا کہ اس کے اندر لگنے والے جو ویپنز ہیں وہ نو ڈاؤٹ کی ہے تو دنیا میں نمبر ون لیکن وہی پر ان کی قیمت بھی نمبر ون ہے یعنی ایک ہی بار ہم لوگ اگر فائٹر جیٹ کو فل لوڈ کر کے لے کر جائیں گے تو اس کی قیمت اتنی ہو جائے گی کہ جتنے میں پاکستان کا ایک جیف سیونٹین خرید سکتے ہیں یعنی یہ بہت مہنگا ہے اپنے آپ میں فائٹر جیٹ بھی ویدیشی اور سارے سامان بھی ویدیشی اس کے اندر لگنے والے ویپنز وغیرہ سارے کچھ تو ہمارا سارا پیسے جائے گا ویدیش اس سے ہمیں کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہونے والا ہے ڈومیننس ہے نو ڈاؤٹ ہے لیکن پھر بھی یہاں پر پیسہ بہت میٹر کرتا ہے اسی لئے دوستو میں نے اس کو کہا تھا کہ بھلال دیو ہے یہ طاقتور تو ہے لیکن بھلال دیو ہے اس بھلال دیو سے بچانے کیلئے دوسرا طاقتور باہو بلی آنا حبارت کے لئے بہت ضروری ہے اور وہ باہو بلی کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا تیجس مارک ٹو ہے ویسے دوستو میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ رافیل کی طلا میں تیجس مارک ٹو انیس ہے یعنی رافیل بیس ہے اور وہ انیس ہے لیکن پھر بھی ہماری ضرورتوں کے حساب سے تیجس مارک ٹو پوفیکٹ ہے ایک تو آپ یہ سچیں کہ اگر ہم لوگ ایک نیا فائٹر جٹ بنا رہے ہیں لسی تیجس مارک ٹو کے بعد تو اس کے اندر جو جو کیپیبلیٹیز ہوں گی اگر وہ ہماری ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہی ہوں گی اگر وہ ہماری ریکوائرمنٹ کے حساب سے نہیں ہوتی کیپیبلیٹیز تو ہم سے بناتے ہی کیوں یا بناتے وقت ہی اسے اور زیادہ بڑھا دیتے یعنی تیجس مارک ٹو کی جتنی کیپیبلیٹی ہے اتنی ہمارے لیے مچ انف ہے تب ہی تو اس کو بنایا جا رہا ہے اب دوستو یہاں پر دیکھیں بیسک ڈیفرنس کیا ہے جب رافیل کی رینج کی ہم لوگ بات کرتے ہیں تو وہ ہے چھتیسو کلومیٹر اٹھارہ سو کلومیٹر جا سکتا ہے اٹھارہ سو کلومیٹر آ سکتا ہے لیکن دوستو وہیں ہمارے تیجس مارک ٹو کی جو رینج ہے وہ ہے تین ہزار کلومیٹر پندرہ سو جانا پندرہ سو آنا یہاں پر رینج نو ڈاؤٹ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے لیکن ہمیں اتنی ہی رینج کی جاروت ہے جی ہاں میں آپ کو بتا دوں کہ ہزار سے لے کر بارہ سو کلومیٹر تک کومبیکٹ رینج ہمیں چاہیے یعنی اس کی ڈبل آپ کر دیجئے آنے جانا دونوں کا یعنی دو ہزار سے لے کر چویس سو کلومیٹر ہمیں رینج چاہیے اس کی رینج تو ہے تین ہزار کلومیٹر تو یہاں پر رینج کوئی بھی مائنے ہمارے لیے نہیں رکھ رہی ہے رافیل کی جو ویٹ کیرنگ کیپیبلیٹی ہے یعنی جتنے ویپن وہ لے جا سکتا ہے ان کا کل ویٹ ہوگا ساڑھے آٹھ ٹن ایٹ پائنٹ فائب ٹن اور وہیں اگر تیجس مارک ٹو کی بات کرے تو وہ ہے سکس ٹن چھے ٹن تو دوستو یہاں پر تھوڑا سا فرق ہے بلکل ہے دیر ٹن کے لگ بھکا لیکن دوستو یہاں پر ہمارے لیے چھے ٹن بھی انف ہے مچ انف ہے میں دیکھیں آپ کو بتاتا ہوں پچھلی بار بھی ہم نے رافیل کے لیے پانچ بی وی آر مسائلوں کی بات کی تھی یعنی پانچ مٹی اور مسائلوں کی بات کی تھی جو کی بہت زیادہ مہنگی تھی لیکن دوستو یہاں پر ہم لوگ تیجس مارک ٹو کے ساتھ اگر پانچ بی وی آر مسائلیں لے کر جاتے ہیں تو یہاں پر پرائز کی کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ بھارت کا پیسہ بھارت میں رہے گا یہی ایڈوانٹیج ہے سودیشی کا اور ان کا جو ویٹ ہو جائے گا ٹوٹل ویٹ وہ ہوگا 0.9 ٹن یعنی ایک ٹن سے بھی کم وزن رہے گا پانچ اصطرہ مسائلوں کا اس میں اصطرہ مارک ون ٹو تھری کوئی سی بھی آپ لے لیجی اپنی ضرورت کے حساب سے پانچ مسائلیں ایک بار میں ہم لوگ کیری کر سکتے ہیں ویسے اتنی نہیں کی جاتی لیکن پھر پانچ ہم نے لگا لی اس کے بعد دوستو بھرموز انجی یہ ہے سکیلپ کالٹر جو کی رفیل میں لگتی ہے اب دوستو ہماری بھرموز اسکیلپ مسائل سے کئی گنی اچھی رہے گی اس کی رینج اس کی سپیڈ ہر چیز اسکیلپ مسائل سے اچھی رہے گی تو اس کا کن ویٹ ہو گیا 2.5 ٹن سودیشی ہے اس لئے پیسے کا کوئی پرابلم نہیں ہے بھارت کا پیسہ بھارت میں ہی رہے گا اس کے بعد دوستو آپ لی لیجی ایک رودرم مسائل جی ہاں رودرم مسائل کا ویٹ ہوگا 2.66 ٹن تو ہم لوگ اس کو بھی یہ کیری کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ دوستو ایک اور چیز ہم لوگ کیری کر سکتے ہیں اور وہ ہے سو سمارٹ انٹی ایئر فیلڈ ویپن جو کہ ہم لوگ دو کی سنخیہ میں بڑی آسانی سے کیری کر سکتے ہیں جن کا کل ویٹ ہوگا 0.4 ٹن تو دوستو یہاں پر آپ ٹوٹل ویٹ دیکھ لیجی پانچ اسطرہ مسائلوں کا ٹوٹل ویٹ ہوگا 0.9 ٹن بھرموس انجی کا ویٹ ہوگا 2.5 ٹن رودرم انٹی ریڈییشن مسائل ایک جو ہم لوگ کیری کریں گے اس کا ویٹ ہوگا 0.66 ٹن اسی کے ساتھ ساتھ دوستو اگر ہم لوگ دو شاوکوں بھی کیری کرتے ہیں تو دونوں کا ویٹ ہوگیا 0.24 ٹن یعنی ان سبھی کٹ گرینڈ ٹوٹل اگر ہم لوگ کریں تو وہ ہوگا 4.3 ٹن اب دوستو یہاں پر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کیا اتنی ساری مسائلیں ایک ساتھ کیری کی جا سکتی ہیں تو جی ہیں اس کے اندر 11 ہارٹ پوائنٹس ہیں 4-4 اس کے ونگز پر اور 3 جو ہیں وہ سینٹر فریوزلار میں ہیں تو کل ملا کر 11 مسائلیں ہم لوگ کیری کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ کسی ہارٹ پوائنٹ میں ہم لوگ ڈبل انجیکٹر بھی لگا سکتے ہیں تو اتنی ساری مسائلیں ایک ساتھ ہم لوگ کیری کر سکتے ہیں اس کے بعد بھی کافی ویٹ کیری کیپسٹیز کی بچ جائے گی اور یہاں پر آپ نے ایک چیز اور روٹس کی ہوگی کہ میں نے جتنے بھی ہتیار آپ کو بتائے یہ سارے سودیشی ہیں ہم لوگ اس کے اندر کئی سارے ویدیشی ہتیار بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن وہ ایک الگ میٹر ہے یہاں پر پیسہ بچانے والی بات کی جارہی ہے یعنی ایک ہی بار میں ہم لوگ ایک ہی آپریشن کے لیے اتنے سارے ویپنز لے کر جا سکتے ہیں تیجس مارک ٹو سے جو کہ رفیل کی تلنامے انیس ہے اور یہی چیزیں تو ہم لوگ رفیل کے ساتھ کیری کر رہے تھے نا وہ ساری چیزیں ویدیشی تھی اسی لئے میں نے کہا تھا کہ یہاں پر رفیل ہمارے لیے جیب کٹ ہوا ہے اور اس جیب کٹنے سے بچا سکتا ہے اگر کوئی تو وہ ہے تیجس مارک ٹو تو دوستو اس پورے مدے پار آپ کا کیا ماننا ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا